یہ ایلیکشن تو تیشدہ ہیں نتائج تیشدہ ہیں آپ کے کخصوزات بھی ہیں تو آپ نے کہا اور پھر یہ حکومت بھی تیشدہ ہے بن چکی ہے ہوں گے جا جی ایو آئے جی آپ نے فرمایا کہ آپ میزان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے جا آپ میزان میں آئیں گے جو حکومت قائم ہوگی بلکل آئیں گے انشاءاللہ ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلی کی ہے آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس آملہ کے فیصلے سنائے ہیں میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں جا رہا آپ کو میں جاؤں گا بلوستان وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں پر اپنی لوگوں سے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں بات کریں گے ان کے ساتھ ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں وہ خاتون ایک ہے تفسریں یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے بیندلہ خوابی طرف پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے محمد صاحب یہ فرمائے کہ ماضی میں ایک ٹی پائی چھوٹ پارٹی میں ایک دھو ٹی چھوٹ رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے آپ کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہمیں سملیہ چھوڑ گئے ہیں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں بات کی بات تو نہیں کر رہا ہوں اللہ شبان شیف کو موٹ دیں گے یا نہیں ہم حکومت کی اتحادی نہیں ہیں یہ آپ بات کریں آپ بات کریں آپ فرمائے آپ فرمائے سوال بھلا دی آپ سے جو الیکشن سے تہلے پاندار ہے کہ آپ کو ایک لیول پر فیلی نہیں تھا کہ آپ کے بیدوار بائی ایمیٹر سے کمبین کر سکے اندر کی بات کر سکے آپ کے گاڑیوں پر پائے ہوئے باقی آپ کے لوگوں پر اندر پائے ہوئے آپ کو کمبین نہیں کر سکے اور آپ کا جو ایک اسولی موقع کا اسٹیپلشمنٹ کی سیاستی کردار کے واضح سے وہ بھی سم کے سامنے ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ نسلنک مومی کا جو سیاسی بالا دستی کی بات کرتا تھا اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا اور اس کے جو لیڈر جو ملتری لیڈر جو ان سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سیویلین بالا دستی ساتھ کن کرما ہمارا لڑیں گے وہ بھی دستبردار ہوگے پاندر مائنی سیاسر سے کار تو اب جو پاکستان کے جمبور پرس ہیں جو سیاسی بات کا افسوس ہے لیکن آپ ایک ایسے بات میں عبامی تحریک چلانے کی بات کر رہیں گے جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو دھیلی پہ لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پرس کانفرس کے لیے اگر پوچھیں تو دو دو دن جواب نہیں دے رہا ہوگا ہے تو آپ عبامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلانے کیا اس کے ہم اسراء کر لیں گے یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں چلو میں ایک اضافی بات آجیے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کانسل سے ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کانسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو پھر طریقہ ایکار اس کی ترتیب اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یک دم تو ہم نہیں آئے میدان میں ہم نے تو کچھ تو تیاری کی اس کیلئے نظم بنایا سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کے وسیع مشاورت کے بعد تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ ایکار آناؤنس کریں گے لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں اس کے انتخابی نتائش کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اس کے تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں اس کی برابر بے بے میں کسی بھی تفسرہ نہیں کر رہا میں الیکشن کی مجبوری فیصلی کی بات کر رہا ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ داندی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئیتیں آ جائیں کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں آیاتی کریں ہم نے اپنا فرد ادا کرنا ہے میری گفتگو میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے میں نے مجبوری طور پر ملک انتخابات کی بات کی ہے میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا کسی ایک ایک نشیس پر میں کیا باتیں کروں گا حضرت بلوچستان میں ایک ایم اے اور ایک ایم ای ای افغانی ہیں جو وہاں سے وہاں کو منتخب کیا گیا اس پر کیا کہیں یہ بھی ہے اور ہمارے پشاور میں چوتے پانچ میں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ اس کا نیشنل اس کو جتوا دیا گیا ہے مولان صاحب آپ کی جواب کہہ رہی ہے کہ داندلی ہوئی ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں داندلی ہوئی ہے کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو کٹھے چلیں گے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستپردار ہو جائے ہمارے سر آنکھوں کے ہمارے سر کا تاج سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے جائے گی جے یو آئی کا اپوزیشن میں بیٹنے کا اعلان پی ٹی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابدار نہیں ہے مولانا فضل رحمان کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کا کردار روز اول سے مشکوک رہا اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ کریں گے نواز شریف کو دعویٰ دیتا ہوں آئیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے انتخابی نتائج کے خلاف تحریک چلائیں گے کارکن تیاری کریں جے یو آئی نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے فضل رحمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے ان کے جانب سے کہا گیا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اسرائیلی دہشتگردی کی مخالفت کی جے یو آئی کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ان کے جانب سے کہا گیا کہ انتخابی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل رحمان مرکزی مجلس عاملہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے جانب سے کہا گیا انتخابی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے کسی پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دیتا ہوں مولانا فضل رحمان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں لگتا ہے فیصل ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے انتخابی نتائج کے خلاف تحریک چلائیں گے کارکن تیاری کریں اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ کریں گے اپوزیشن کمیشن کا کردار روزے اول سے مشکوک رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں ہیں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے انتخابی نتائج کے خلاف تحریک چلائیں گے کارکن اس حوالے سے تیاری کریں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اب فیصل ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں آئیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں جے یو آئی نے نتائج مسترد کر دیے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا بلکل یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جے یو آئی نے نتائج کو مسترد کر دیا ہے انتخابی نتائج مسترد کیے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے مرکزی مجلس عاملہ کا ان کا اجلاس ہو رہا تھا دو روز سے یہ اجلاس جاری تھا اب مولانا فضل رحمان اور ان کی جماعت نے باقاعدہ فیصلوں کا اعلان کر دیا ہے اور نتائج کو مسترد کر دیا ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں لگتا ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے انتخابی نتائج کے خلاف تحریک چلائیں گے کارکنان تیاری کریں مولانا فضل رحمان نے یہ کیا ہے بڑا اعلان اسی پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ سرپرائزنگ ہے آپ کے لیے یا پھر یہ ایسے ہی ہونا تھا مولانا فضل رحمان نے آج جو فیصلہ کیا ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے دیکھیں اصولی طور پر تو میں ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ ایک ڈسکریڈیٹڈ سیٹ اپ جس کے اندر یہ امید ہی نہیں ہے کہ یہ چلے گا آگے اور پی ڈی ایم کی وہ شکل جو پہلے بہت ناپسند دیدہ تھی لوگوں کے ساتھ نے جس کو لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کیا اور پی ٹی آئی کے ازاد عرقین کو جتوا دیا اس کے اندر مولانا فضل رحمان جیسے ہشار سیاستدان میرا نہیں خیال تھا کہ ڈسکریڈیٹڈ سیٹ اپ کا حصہ بننا پسند کریں گے اور انہوں نے وہی کیا پاکستان پیپس پارٹی نے بڑی سمجھداری کا مزارہ کیا انہوں نے آئینی او دے لینا پسند کی اور خود کہا کہ ذاتوں میں نہیں بیٹھیں گے صرف شہباز شریف وہاں سیاستدان ہے جو وزیراعظم بننے پر تیار ہے اس وقت باقی جماعتیں دیکھیں تو انہوں نے فاصلہ کر لیا تو مولانا سے ایسی توقع ہوتی چاہنا نہیں کیا کوئی مجھے سرپائز ایٹلیس نہیں ہوا اچھا ندیم علیق صاحب جس طرح سے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اوپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کسی پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے ان اینی کیس نون لیگ کو اس آپشن پر غور کرنا چاہیے نون لیگ کرے کی نہیں اس آپشن کے اوپر غور دیکھیں انہوں نے چھاسٹھ نشستوں کے اوپر کامیابی کا اعلان کر دیا تھا تو جب بیسپریشن کا لیول یہ ہو کہ چھاسٹھ نشستوں کے اوپر فتح کا جشن نہ رہے تھے تو ان سے آپ یہ کیوں توقع رہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے اور میرے خیال میں یہ کافی بڑی اسیاتی غلطی ہے نون لیگ کی دانک سے وہ اکثریتی جماعت نہیں تھی اکثریتی جماعت کو پہلے موقع ملنا چاہیے تھا وہ ناکام ہوتے تو پھر دوسرے کی باری آتی پی رسول ٹھیک کا لیکن جو اکثریتی پارٹی ہے پی ٹی آئی والے وہ بھی ابھی کسی اور حوام ہے ان کے پاؤں زمین پر آ جائیں تو انہیں باقی سیاسی قوتوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے لیکن یہ بے یقینی اتنی بڑھ گئی ہے نظام کے چلنے کے حوالے سے کہ اتسی نشستیں ہیں سیونٹی نائن پی ایم ایل این کے پاس ازاد ملانے کے بعد اور وہ ریزورٹ سیوٹس میں مل جائیں گی تو نائنٹی تک چلے جائیں گی یا کچھ اس طرح کی فگر ہو جائے گی تو نوے والی پارٹی تین سو چوتیس کے ایوان میں حکومت چلا رہی ہوگی یہ اقلی تھی حکومت ہوگی یہ صادق صریعت نہیں ہوگی سے حاصل ہوگی اور ان کا چلنا مرہونے منت ہوگا سترہ نشستیں جو اینکرین کے پاس ہیں اس کے علاوہ آئی ٹی پی کی دو نشستیں باپ پارٹی کی اور اس طریقے سے باقی جو بھی پاسیبل ایک نشست قومی ساملی میں ہوتی ہے وہ اس کو ووٹ دیں گے تو اس کی تعداد پوری ہوگی جس دن انہوں نے کہا ہم تجھے ووٹ نہیں دیتے ہوزن خدا حافظ تو یہ نظام اس طرح چلتا تو تب ہی تک چلے گا جب تک سیبلشمنٹ اس کو چلائے گی جس دن انہوں نے ہاتھ اٹھایا درام سے زمین پر گرے گا موں کے بل